السلام علیکم بچوں جماعت اول کی اردو کی کتاب کاروانی اردو سے ایک نظر بڑی تھی جس کا عموان تھا میرے دیس کے سارے بچوں آج ہم اس نظر کے مشروع سوالات حل کریں گے آئیے کاروانی اردو کتاب کا صفحہ نمبر 24 کھولیں جی بچوں ہم تفاہ نمبر 24 پر مشکی سوال کی ارشاد حل کریں گے سب سے پہلے ہم سوال نمبر 3 حل کرتے ہیں میں سوال نمبر 3 پڑھوں گی آپ بھی خود اس کو پڑھنے کی کوشش کریں سوال نمبر 3 ہے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھئے سوال نمبر 3 ہے ان الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھئے تو بچوں سب سے پہلے میں آپ کو ہم آواز الفاظ کی بارے میں بتاتی ہوں کہ ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں ہم آواز الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم ادا کرتے ہیں تو ایک جیسی آواز آتی ہے ہم آواز الفاظ جب بھی بولے جاتے ہیں تو ان کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے مثلاً کالا جالا اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے ان دونوں کے آفر میں لا کی آواز آ رہی ہے کالا جالا اسی طرح ہم سوال نمبر 3 میں دیئے ہوئے الفاظ کہ ہم آواز الفاظ رکھیں گے تو سب سے پہلا لفظ ہے نیک نیک اب آپ سب نیک سے ملتا جتا لفظ سوچیں نیک کا ہم آواز لفظ سوچیں جی میں آپ کو بتاتی ہوں نیک کا ہم آواز لگ بارٹ ہے اے نیک اے اب آپ دیکھیں کہ ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے ایک ہی آواز آ رہی ہے نیک اے اگلے لفظ ہے سنو 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 میں آپ دیکھیں کہ آخری ہر باؤ ہے اور وہ کی آواز آ رہی ہے سنو سنو سے ملتا جتا لفظ سوچیں سنو کہ ہم آواز الفاظ سنو کہ ہم آواز الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں بھنو بھنو سنو بھنو اب آپ دیکھیں سنو اور بھنو دونوں کے آخر میں واؤ آ رہا ہے اور او کی آواز آ رہی ہے سنو بھنو بھنو سے علاوہ ایک اور لنسی ہے چنو چنو سنو بھنو چنو اب آپ دیکھیں کہ ان تینوں کو اداپٹی ہوئے ایک ہی آواز آ رہی ہے یہ تینوں ہم آواز الفاظ ہیں سنو بھنو چنو اگلا لفظ ہے بھنو پارے پارے تارے ہمارے تارے پیارے پارے اب آپ دیکھیں کہ سوال نمبر تین میں ہم نے دیئے ہوئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ لکھے ہیں نیت ایک سنو بھنو چنو تارے ہمارے سارے پیارے پارے آپ سب کو ہم آواز الفاظ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا جی بچوں سوال نمبر تین ہم کی ایک بھنگل دور پر پڑھ کر خل کر لیا ہے ایک حل شدہ جواب آپ کے سامنے ہیں اب آپ سب اپنی اپنی کتاب پر اس کو خل کریں گے جی بچوں سوال نمبر تین کے بعد اب ہم نے سوال نمبر چار حل کرنا ہے سوال نمبر چار میں پڑھتی ہوں آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں سوال نمبر چار ہے تصویروں کے سامنے نام لکھئے اب آپ دیکھیں کہ سوال نمبر چار میں جو چیزیں بھی ہوئی ہیں جن چیزوں کی تصویریں ہیں ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں آپ سب ان تصویروں کو بھوڑ سے دیکھیں اب ہم نے ان تصویروں کے نام لکھ لے ہیں جی بچوں سب سے پہلی تصویر کو بھوڑ سے دیکھیں آپ سب کو پتہ ہے یہ اسی اسی تصویر ہے جی یہ ایک پھل ہے اور اس کا نام ہے آم اس پھل کا نام ہے آم اب ہم آم کیسے لکھیں گے بہت ہی آسان ہے جی اگلی تصویر ہے یہ بھی ایک پھل ہے اور اس پر کیا نام ہے سیو کیا نام ہے سیو سیو کو ہم کیسے لکھیں گے سیو یہ بے سیو کیسے لکھیں گے سین یہ بے سیو اس کے بعد ابھی تصویر ہے تارا 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 ہم کیسے لکھیں گے تیلیپتا ریلیپرا تارا تیلیپتا ریلیپرا تارا تارے جو ہمیں دوپ سے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں چلیں ابھی تشویر ہے پینسل پینسل سے ہم کیا کرتے ہیں یہ پہ ہے لیکن آج ہم نے اس کے سامنے اس کا نام لکھنا ہے جی ہم پینسل کیا سے لکھیں گے پے مون سین لام پینسل پے مون سین لام پینسل جی بچو پینسل پینسل کے بعد جو تسویر ہے وہ ہے پھول کیا ہے پھول جی پھول سکھلتے پیارے بچو پھول جو ہمیں خوش پھول دیتے ہیں اب دیکھیں کہ پھول ہم نے لکھنا کیسے ہے پھے واو لام پھول پھے واو لام پھول جی اگلی تشویر ہے چان چان بھی آسمان پر ہوتا ہے چان چے علیف چا مون دال چان چے علیف چا مون دال چان اس کے بعد جو مون کے نیچے ایک تشویر ہے وہ ہے کتاب جی وہ ہے کتاب کتاب جو ہم پڑھتے ہیں کتاب کو ہم لکھیں گے کیسے کاب پے علیف کتاب بے کتاب کاب تین علیف کتاب بے کتاب اور آخری تشویر کیا ہے گاڑی آخری تشویر ہے گاڑی گاپل گاپل دے چھوٹی اڑی گاڑی گاپل دے چھوٹی اڑی گاڑی جی بچوں سوال نمبر چار بھی ہم نے مکمل طور پر حل کر لیا ہے ہر شدہ جوابات آپ کے سامنے ہیں انہیں اور سے دیکھیں اور اپنی کتاب پر کچھ سے حل کرنے کی کوشش کریں جی بچوں میں امید کرتی ہوں کہ سوال نمبر تین اور چار آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ اپنی کتاب پر ان سوالات کو کچھ حل کریں یا کسی بڑے سے علمائی حاصل کریں اور اگر آپ کو کوئی بار سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں شکریہ شکریہ